یورپ میں پانی کا بہران خوش سالی سے دریاء بھی خوشک ہونے لگے یورپ میں ہیٹ ویوز کی وجہ سے جرمنی کا دریائے رائن جو تجارتی سرکرمیوں کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے خوشک ہونے لگا موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے دریائے رائن میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جرمنی کو شدید معاشی بہران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دریائے رائن جرمنی کا مشہور دریاء اور آبی گزرگاہ ہے جو سویزر لینڈ میں الپس کے پہاڑی سلسلے سے نکلتا ہے اور پہلے سویزر لینڈ اور پھر فرانس کے ساتھ بینال اقوامی سرحت کا روپ کھارتے ہوئے جرمنی میں داخل ہوتا ہے اور بالآخر نیدر لینڈ سے گزر کر بحر شمال میں جا کر گرتا ہے بارہ سو تین تیس کلومیٹر تغییر رائن جورپ کا باروان ست سے بڑا دریاء ہے جرمنی کے دریائے رائن میں پانی کی سطح ریکارڈ حد تک کم ہو گئی ہے جبکہ اس کا وستی حصہ شدید متاثر ہوا ہے اور بلکل خوشک ہو گیا ہے جرمن میں ایک ماہ موسمیات کے مطابق جرمنی کے ستر فیصد حصے کو خوش سالی جیسے مسائل کا سامنا ہے دریائے رائن جو نکلو حمل، پانی دینے، بجلی کی پیداوار اور پینے کے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے پانی کی سطح مسلسل کم ہونے کی وجہ سے جرمنی کی معیشت کو ایک بڑا خطرہ لاحق ہے اس کے ساتھ ہی آبی نکلو حمل کی رکاوٹ کی وجہ سے جرمنی سمیج یورپ کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے حالیہ مہینوں میں بارش کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ مال بردار بحری جہاز اب بوجھ ہلکا اٹھا رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں اور اقتصادی اور بجلی کی فرہامی کے خطرات بڑھ رہے ہیں جبکہ جرمنی میں پانی کی سطح ایک خاص لیول سے نیچے گرنے پر کارگو پر اضافی لیوی بھی چارج کی جاتی ہے دریائے رائن میں پانی کی سطح مسلسل کم ہونے کی وجہ سے جرمنی کے پاور پلانٹ کو کوئلے کی ترسیل کی بندش کا سامنا ہے یہاں تک کہ دریائے کے کنارے لگے پاور پلانٹس اور پارخانوں تک اسی دریائے کے ذریعے ہام مال کی ترسیل کی جاتی ہے جو پوری طرح متاثر ہو رہی ہے دریائے کی گرتی ہوئی پانی کی سطح تبنائی کی مسنوعات کی ترسیل کو چیلنج کر رہی ہے جو یورپ میں اجناس کی سپلائی کی صورتحال کو مزید خراب کر رہی ہے کیمیکلز اور اجناس کی نکلوں حمل کے لیے بھی رائن بہت اہم ہے لگتا ایسا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو رائن کو کارگو کے لیے بند ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں یورپی ماہرین اقتصادیات کے مطابق اگر پانی کی سطح میں کمی دسمبر تک برقرار رہتی ہے تو یہ سال کی دوسری ششمائی میں جی ڈی پی سے 0 سے 2 فیصد گھٹ سکتی ہے جس سے افراد زر میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے